بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سواتین و حضرات ہیلتی ٹیپس کے نورتو میں آپ کی باجی پر بھی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میں آپ کو سردرد کے بارے میں بتاؤں گے کہ سردرد جو مریض کو ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ دپریشن سردرد ہوتا ہے اور مریض جو ہے وہ بہت زیادہ چیف و پکار کی وجہ سے بھی شور و گل کی وجہ سے یا جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں یا وہاں پر شور و گل ہے آپ کو سکون نہیں ہے تو اسے بھی آپ کا سردرد ہو جاتا ہے اور مریض جو ہے آج کل کے بچے زیادہ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں رات بار جاگتے ہیں موبائل استعمال کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے بھی بچوں کا سردرد ہو سکتا ہے اور کمزوری کی وجہ بھی ہے جو کہ بچوں کے زیادہ کھانے پینے کا اپنا خیال نہیں رکھتے تو وہ بھی اس مر بیمارے میں مختلع ہو جاتے ہیں تو ناظرین میں اس سردرد کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے کے لئے میں آپ کے لئے ایک موسکا لے کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی آسان ہے اور آپ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی مریض کو ہمیشہ کے لئے سردرد ختم ہو جائے گا تو ناظرین یہ دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو دیکھا رہا چیزیں میرا کیمرا آپ کو دیکھا رہا چیزیں یہ دیکھیں یہ سونٹ ہے جو کہ ادرگی سوکی ہوئی ہوتی ہے اور یہ آپ گر میں بھی سکا لے یہ آپ کو بزار سے پنساری کے دکھان پر آسانی سے مل جائے گی تو یہ دیکھیں ناظرین یہ جائفل ہے جو کہ جائفل مصالوں میں مارے استعمال کی جاتی ہے اور یہ جائفل کو آپ نے توڑنا ہے اس کے جو اوپر کا ہے چھلکا وہ آپ نے اپنے کام میں لینا ہے اور دوسرا جو اندر کی گھٹلی ہے وہ آپ نے پھینک دینا ہے اور اس کا چھلکا آپ نے پورٹر بنا لینا ہے تو ناظرین یہ آپ نے اس کے بعد آپ نے چار عدد آپ نے لونگے لینا ہے میں نے آپ کو دکھا رہی ہیں یہ چار عدد آپ نے لونگے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے دالچینی کا ایک ٹکڑا لینا ہے ایک ٹکڑا دالچینی کا لے سکتے ہیں جتنا بڑا لے سکے یہ لے لے یا اس سے چھوٹا لے سکتے ہیں آپ یہ لے سکتے ہیں جو آپ کا دلچہ ہے آپ ایکنا سا ایک ٹکڑا لے لیں دالچینی کا آپ نے یہ ناظرین چاروں چیزیں لینا ہے اور ان naarے پورٹر بنا لینا ہے جو نازمی جب یہ پوڈر بنجے تو آپ نے اس کا تھوڑا سا ہے آپ نے اتنا سا سا بھنا سکتے ہیں زوری نے سارا ہی بنایا ہے اتنا سا ٹکڑا üstکر کا آپ نے اس کا پوڈر بنانی لےنا ہے جائفل آپ نے ایک ہی لینا ہے اس کا آپ نے چھلکے اتار کے پوڈر بنا لینا ہے نازمی ان چاروں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح پیسنا ہے پیسنے کے بعد اگر آپ کے پاس شہد ہے تو اچھی بات ہے اگر شہد نہیں ہے کسی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا شہد تو شہد نہیں ہے پورڈر کو اچھی طرح پیسٹ بن جاتی ہے پیسٹ بن جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ نے مریض کے کان کے پیچھے مریض کے ماتھے پر لگا دیں یا کان کے پیچھے لگا دیں تو یہ آپ نے مریض کے روزانہ ایک افتے تک آپ نے اسی طرح یہ مریض کے لگاتے رہنا ہے تو دیکھیں ناظرین جب آپ لگاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مریض کو بہت سکون میلے گا اور اس کا سرداد ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گا اور یہ آپ نے ایک افتے تک مریض اسی طرح ہی آپ کو جب وہ سونے لگے سب سے پہلے آپ نے مریض کے یہ کان کے پیچھے لگا دیں یا آپ ماتھے پہ لگا دیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں صبح جب اٹھے گا مریض تو ریلیکس اٹھے گا اور وہ سارا کام آسانی سے اپنے کر پائے گا تو ناظرین آپ نے پرہید بس کا یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے اچھی باتیں کرنا ہے ان کے ساتھ ان کو سکون دینا ہے ان کو کچھ رکھنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ وہ ان کا ذہن ہٹے کہ میں بیمار نہیں ان کو یہی آپ کہیں بار بار آپ بیمار نہیں ہیں برکل ٹھیک ہیں آپ جب ان کا ذہن ایک طرف سے ہٹائیں گے اچھی باتیں کریں گے ان کے ساتھ تو وہ ریلیکس فیل کرے گا اور مریض کو جلد فائدہ ہوگا اور آپ ان کا کھانے پینے کا بھی بہت خیار رکھے گا ان کو روزانہ آپ ٹائم سے سلائیں اور ٹائم سے ان کے کھانے کا انتظام کی جئے گا اور ان کو دودھ روزانہ پلائیں بچوں کو بڑوں کو ملائی ہٹا کے آپ بچوں کو دیں بڑوں کو دیں تاکہ آپ کا فیرٹ نہ بڑھے کیونکہ ملائی جو ہے وہ چربی بڑھاتا ہے اسی لئے آپ ملائی ہٹا دیں اور آپ ایک گلاس بنا کے روزانہ بچوں کو بڑوں کو اور ہمارا رکھے گا آج کی اچھی بات میں آپ کو بتا دوں علم بے شک تھوڑا ہو مگر عمل آپ کا ہرگز تھوڑا نہیں ہونا چاہیے اپنا بہت خیار رکھئے گا ناظرین اپنی باجی پر ان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ